آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آدھار کارڈ کا مسیوج بہت ہو رہا ہے اور جس وجہ سے بہت سارے آدھار کارڈ کو بلوک کیا جا رہا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیوم یہی بتانے والے ہیں کیسے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ کوئی مسیوج تو نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے کروم براؤجر کو اوپن کر لینا اور یہاں پہ آپ کو سیمپل سا ٹائپ کر لینا ہے مائی آدھار آپ جیسی مائی آدھار لکھ کر یہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر جو پہلی ویب سائٹ سو کر رہے ہیں مائی آدھار والے اسی پہ آپ کو ٹک کر لینا ہے تو آپ جو آدھار کارڈ کی مین ویب سائٹ ہے اس کے اندر آ جائیں گے سب سے پہلے آپ کو ایک بات یہ چک کر لینے کہ آپ کے آدھار سے کوئی غلط ایکٹیوٹی تو نہیں ہوئی ہے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا اگر کسی کیا آدھار کارڈ گلت اس میں ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ آدھار کارڈ بلوک کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چک کر لینے کہ میرا آدھار کارڈ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا ہے اس کے لئے سیمپل سا آپ کو نیچے آ جانا ہے یہاں پر ایک آپ کو دکھائی پڑے گا چیک آدھار والیڈیٹی اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ ٹک کریں گے تو ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کی بار پروسیڈ کر دینا ہے جیسی آپ اسے پروسیڈ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کہ اس پرکار کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو آدھار کارڈ ہے ایکٹیو ہے کی نہیں ہے اگر یہ ایکٹیو نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ ان ایکٹیو لکھے آ جاتا ہے اور اس کی بارت اب آپ کو یہ چک کر لینا کہ آپ کے آدھار کارڈ کا یوچ کہاں کہاں پہ کیا گیا ہے جو آپ کو پتا بھی نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے سیمپل ساپ کو گو ٹو جو ڈیس بورڈ لکھا ہوا اس پہ ٹک کر دینا ہے اور اس کی بار جو یہاں پہ آپ کو آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو لاغن کر لینا آپ جیسی لاغن پہ ٹک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا آدھار کارڈ نمبر انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد جوئے کیپچا کورٹ سو کر رہا اس کیپچا کورٹ کو یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور سینڈ OTP آپ جیسے ٹک کریں گے تو آپ کے آدھار کارڈ میں جو موبائل نمبر ریشٹر ہوگا اس پہ OTP آ جائے گا ایک OTP آ جائے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پہ سیمپل سا انٹر کر لینا ہے OTP کو انٹر کرنے کے بعد آپ کو لاغن کر دینا ہے یہاں سے آپ مائی آدھار کے اندر آ جائیں گے اور یہاں پر ایک option آپ کو دکھائی پڑے گا authentication history اسی پر simple آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر ٹک کریں گے تو یہاں پر ایک option آپ کو دکھائی پڑے گا select والا اسی پر آپ کو ٹک کر دینا اسے simple آپ کو all کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر enter start date اور enter in date یعنی آپ کب سے کب کے بیچ پر history اپنی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا آدھار کارڈ وہاں پر use کہاں کہاں پر ہوا ہے تو یہاں پر date select کر لینا ہے اس کے بعد simple آپ کو جو یہ لکھا ہے authentication history اسی پر آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر ٹک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا page open ہو جائے گا یہاں سے بس تھوڑا سا اگر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر سارے history آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر آپ date wise دیکھ سکتے ہیں یعنی کس date کا آپ کے آدھار کارڈ کا use ہوا ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس date میں نے اپنے آدھار کارڈ کا use نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے آدھار کارڈ کا miss use ہوا ہے آپ اس کی complaint بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا وہ successful ہو گیا ہوتا یہاں پر sexual لکھ کے آ جاتا اگر sexage نہیں ہوا تھا failure لکھ کے لکھا ہوا یہاں پر آپ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کا جو use کہاں کہاں پر کیا گیا ہے یعنی کہ آپ پانچویں نمبر پر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بائیومیٹرک سے اپنے آدھار کارڈ HDFC بینک میں لنگ کرایا تھا تو یہاں پہ آپ کا سامنے یہ سوک کر رہا ہے تو اس طرح بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ کا use کہاں کہاں پر کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کی بات کی knowledge ہے کی نہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ کی use سب سے تک کس type میں ہو رہا ہے کہ OTP کی دورہ verify ہو رہا ہے یا بائیومیٹرک سے verify ہو رہا ہے یا demographic سے verify ہو رہا ہے ساری history آپ کے سامنے یہاں پہ open ہو جاتی ہے تو اس طرح بہت آسانی سے یا جان سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ کوئی miss use کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے